گوڈ مارننگ فرینڈ سب کو میری صاحب بندگی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں دیکھ سکتے ہیں کتنی محنت کر کے میں نے پورا گھر پھیل آیا ہے کیا ہی بولوں اب گھر پھیلانے میں بھی محنت لگتی ہے صدارنے میں بھی محنت لگتی ہے برطن سب پورے کام ابھی حسی پڑے ہیں تو چلیے کر لیتے ہیں دیکھیں برطن کی حالت برطن بھی میرے اچھی لے چلیے اب میں برطن وغیرہ سب کو ساف کر لیتی ہوں پھر آپ کو اپسے ملتی ہوں برطن ساف کرنے کے بعد میں میرا برطن ساف ہو چکا ہے ابھی صرف کچھن کی سفائی ہوئی ہے باقی روم کی سفائی نہیں ہی ابھی میری باقی روم بھی ساف کرنا ہے مجھے تب جا کے کام ختم ہوگا یہ سارا کام اگر میں گھر میں اکیلے کرتی نا پورا گھر سر میں اٹھا لیتی مو کھولا کے گھومتے رہتی کی سارا کام میں نے اکیلے کیا جھاڑو برطن پوچھا کھانا سب کچھ پر یہاں پتہ ہے نہ ممی ہیلپ کرنے کے لیے آئیں گی نہ نہ میری بہنیں ہیلپ کرنے کے لیے آئیں گی کیونکہ اکیلے رہتی ہوں تو اکیلے تو کرنے ہی پڑے گا نا چلیے اکیلے ہی کام ختم کر لیتے ہیں کون آئے گا یہاں ہیلپ کرنے اکیلے رہو پھر بھی روم گندے ہو جاتے ہیں اور کیا کریں اپنے طرف سے کوشش تو کرتی ہوں کہ صاف رہے پر میں خود ہی گھر ڈالتی ہوں پورے روم گندہ ڈیلی کا صفائی کرو اچھا مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ جو جو لڑکیاں باہر رہ رہی ہیں گھر سے دور لکچہ بندن میں کون کون اپنے گھر جا رہا ہے کون کون نہیں جا پھا رہا اور کمنٹ میں بتائے گا کہ کون کون کہاں کہاں سے میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو چلیے پھر میں ڈسٹنگ کر لیتی ہوں اس کے پاس پھر آپ لوگ سے نہا دھوکے ملتی ہوں اچھانک سے مجھے نے ایک اور کامیاد آ گیا جو کہ پیرے پاس کافی دن سے کارٹن پڑا ہوا تھا تو میں سوچ اس کا کچھ یوز ہی کر لیتے ہوں تو میں نے اسے کارٹ پیٹ کے اور مسالدانی کی بھگل میں لگا دیا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہو آپ سب جو کچھن کا ایکسس سمان ہوگا میرا وہ اس نے رکھنے کے کام آئے گا اور مائنڈ مت کریے گا سامنے جو بائٹ کپڑا ٹھانگا ہوا ہے وہ کچھن کو ساف کرنے والا تھا گیلا ہو گیا اس لئے میں نے اس سے یہاں ڈال دیا میری پوری صفائی ہو گئی ہے دسٹنگ کمپلیٹ ہو گیا میرا اب میں نہاں دھو لیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہوں تو چلیے نہاں کے ہم کجھا پاٹ کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں کچھن میں آتے ہی انپورنا ماتا کا بھی دھنیواد کرنا ضروری ہوتا ہے نا چلیے اب بھوگ بنا لیتے ہیں سامنے آپ لوگوں سے ملتے ہوں سامنے بابا کو بھوگ بھی لگانا ہے مجھے دیکھ سکتے ہیں دوستو میرا بھوگ بن کے ہو گیا ہے ریٹی اور جو تب ہی تک جل رہی ہے ساید آپ لوگ کی درشن کے لیے تو آپ لوگ بھی پرنام کر لیجے ہم نے بھوگ لگا دیا ہے اب میں پیوں گی چائے جو سب کا فیوریٹ ہے وہ تو کبھی نہیں پھل سکتی ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں پسند آئے تو لائک سے اور سسکرائب کریے گا سب کو میری صاحب بندگی اور ممی یہ ویڈیو دیکھتی ہے میری ان کو بھی صاحب بندگی میری ان کو وہ ہے دوستو بیدے جہ کا میری شکروٹ کرو شکریت ہمیں